ہمارے یہاں حکومت نہیں ہے اقلیت ہے جہاں حکومتیں ہیں وہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے وہاں مسلمانوں کے دشمن اہل حکومت کو دوسرے معاملات میں الجھائے رکھتے ہیں آج فلسطین کا معاملہ ہوا اسرائیل کا حملہ ہوا ہمارے یہاں لوگ کوشتے ہیں عرب حکمرانوں کو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ہاں کوتاہیہ کمزوریہ نہیں ہیں ہم یہاں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارے وہ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں اب اسی کو اگر میں یوں کہوں کہ آپ اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کے باہر کے بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک مسجد کو توڑ دیا گیا اس کے خلاف ثبوت و شواہد کے برخلاف فیصلہ سپریم کورٹ سے کروا لیا گیا تو ہندوستانی مسلمانوں نے کچھ کیا کیوں نہیں ہندوستانی لیڈروں نے کچھ کیا کی نہیں کیوں کیوں نہیں کیا جواب ہے آپ کے اور ہمارے پاس ایک جملے میں جواب دے سکتے ہیں کیا کیا معاملات کیے گئے کیا کیا الڈھاؤ پیدا کیے گئے پھر مسلمانوں میں کیسے کیسے آپس کے اختلافات ہیں اور قائدین میں کس طریقے سے ایسے لوگ جو قوم اور ملت کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسے لوگ جو قوم اور ملت کے مفاد کو قربان کر کے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں یہ سارے قصے دیکھ رہے ہیں نا یہاں کے لوگوں کی ہم مضمت کرتے ہیں چلیے فلسطین کا معاملہ مسجد اقصہ کا معاملہ مان لیا تھوڑی دیر کے لیے آپ کی تنقیدیں اسی تنقید کو آپ ہندوستان میں فٹ کیجئے کہ یہاں کے مسلمان کچھ کرتے کیوں نہیں یہاں کے قائدین کچھ کرتے کیوں نہیں بکے ہوئے ہیں شرمناک ہیں یہ بولتے کیوں نہیں آپ کے اپنے قائدین ہر جماعت اپنے قائد کو بولے دوسروں کو نہیں کیا کیا آپ کے قائدین نے یہ سوال ہے آپ تو مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہے نا کوئی کانگریس سے جھولا ہے کوئی فلاں پارٹی سے کوئی فلاں پارٹی سے کوئی فلاں پارٹی سے جھولا ہوا ہے اس کی پارٹی نے کیا کیا پارٹی میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنی پارٹی کے ذریعے سے کیا کیا حصول انصاف کے لیے اور یہ صرف بابری مسجد کے قضیہ ہی کا معاملہ نہیں ہے ابھی کئی قضیہ چل رہے ہیں نرسی جو لاکڈاؤن کی وجہ سے تحریک جس کی تلوار سب کو سمجھتی ہے کہ پہلے نمبر پر مسلمانوں پر اور دوسرے نمبر پر نشلی ذات کے ہندووں پر ٹوٹنے والی ہے ذر پڑھنے والی ہے اس کے خلاف ملگیر تحریک چلی ابھی کسان تحریک چل رہی ہے حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے ایسا ہی معاملہ اس وقت تھا لیکن وہ معاملہ ابھی فی الحال ملتوی ہے کرونا کے قہر کے معاملے میں زیر سایہ اب آپ سوچ لیجئے کہ یہاں جس طرح سے مسائل میں اُلجاوے نا تو عالمی سطح پر سیاسی حکومتی منظر نامے میں ایسے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم تک پہنچتی ہی نہیں اور وہاں بھی لوگوں نے ایک دوسرے کو لڑا رکھا ہے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اگر عالم اسلام میں فرض کیجئے سعودی عرب کوئی کام کرنے جاتا ہے کوئیت ہاں یا کوئی اور ملک کوئی کام کرنے جاتا ہے جو اچھا ہے مسلمانوں کے لئے بہتر ہے تو یورپ امریکہ رسیہ برطانیہ یہودی یہ پیچھے سے بعد میں آئیں گے وہ پہلے اپنے ان چمچوں کو آلائکار لوگوں کو گروہوں کو بھلاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس مقصد کے ان منصوبوں کے خلاف جو ان کی چاکری کرتے ہیں ابھی دائش کا ایک نام آیا تھا شروعات میں کتنے نوجوان پگلا جا رہے تھے علماء کرام بول رہے ہیں تو ان کو بزدیل اور نجانے کیا کیا کہہ رہے ہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے یہ دائش بنائی ہوئی تھی برطانیہ امریکہ اور یہودیوں کی اسرائیل کی مسلمان نام کے مسلمان گروہ اور مجاہدین اور جہاد کے نام پر بنایا گروہ کس نے ہے امریکہ برطانیہ نے سی آئی اے یہ ہیلری کلنڈن کے بیانات انٹرنیٹ پر موجود تھے اس کے ثبوت سامنے آئے کتابیں آئیے سامنے تو کیوں بھول جاتے ہیں لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ مسلمان کام کر رہا ہے لڑائی کی بات کر رہا ہے جنگ کی بات کر رہا ہے ہمارے بڑی بڑی تنظیمیں یہ اخوان المسلمین اور یہ لوگ سامنے ساتھ ساتھ رہے اور پھر ان کا ساتھ دیتے ہوئے سعودی عرب اور اہل الحدیث اور سلفیوں کو جرم کے کڑیرے میں کھڑا کرتے ہیں ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے دوست ہیں اخوانی یا ان کے ذرائع ابلاغ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب امریکہ کا پٹو ہے ایک طرف یہ کہتا ہے اور امریکہ ان کو استعمال کرتا ہے کہ سعودی عرب کے خلاف استعمال کریں یہ سارے جو مملات ہوئے ہیں تحریکات ہوئے ہیں ابھی اسامہ بن لادن سعودیہ سے جلا وطن اور پھر اس کے بعد جو ہے سعودی کی مخالفت کرنا سعودی کے علماء کے خلاف فتوہ ان کے یہاں ان کی ویب سائٹ پہ اخوان المسلمین اور القائدہ کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں یہ بھی ان کے دشمن اور وہ بھی دشمن وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے پٹو ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے مسئلہ سعودی عرب ہے وہاں سے جو دعوت کا کام ہو رہا ہے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے قرآن کو تقسیم کیا جا رہا ہے وہاں کے مبلغین یورپ اور امریکہ اور ساؤت افریقہ یا افریقہ کے علاقوں میں جا رہے ہیں ان پر روک لگائی جائے وہاں سے جو پیسہ مسجدوں کی تعمیر مدارس کے مدد کے لئے جاتا ہے اس پر روک لگائی جائے ہمارے لئے مسئلہ اسرائیل کے ممبر پارلمنٹ امریکہ کے پہت سارے ذمہ داران سیاست سیاسی ذمہ داروں نے یہ بیان دیا کہ ہمارے لئے اصلی مرکز سردرد سردرد سعودی عرب ہے مکہ اور مدینہ کو تباہ کرنا چاہیے یہ ان کا کہنا ہے ان کی انٹلی جیرز اور قابلے گروہ گریفت جو ہمارے لئے قابلے برداشت نہیں ہے وہ سلفی ہیں مرکز اس کا سعودی ہے کوئیت ہے یہ ریپورٹیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آج نیٹ کا زمانہ ہے یہ کوئی دھکی چھوپی چیزیں نہیں ہیں لیکن کوئی سننے ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اب یہ جو گروہ بندی وہ لوگ استعمال جن کو کر رہے ہیں آپ ترچیئے میں نے کئی مردبہ تقریروں میں بہت کھل کے سوال کیا کہ اخوان المسلمین کے تعلق سے عالمی سطح پر وہ معاملہ کیوں نہیں ہوتا جو سلفیوں کے تعلق سے کیا جبکہ بار بار یہ سامنے آتی ہے بات کے سلفی ان کے بھی مطلب نشانہ ہے اور ان کے بھی نشانہ ہے یہ بیان بازی نورہ کشتی ابھی شیخ نے پیچھے بیان کیا تاکہ ایران اور امریکہ یا یورپ کے ملکوں میں نورہ کشتی چلتی ہے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی لیکن اندر سے سام معاملہ ایک ہے سعودی عرب کے خلاف کی معافقت جو کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں ہاں امریکہ وغیرہ اندر سے وہ اس کے خلاف ہیں کیوں یہ یہ رویہ کیوں ہیں یہ ساری دنیا کے مسلمان دھوکے میں ہیں اور دھوکے میں ہیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں ابھی ہوسی یمن کے ہاں ایران کے پروردہ پٹو حرم پر انہوں نے میزائل پھیکا وہ ہوا میں جو ہے تباہ کر دیا گیا اس پر کوئی انگامہ شور نہیں ہوا سعودی عرب کے تعلق سے کوئی ایک جھوٹی خبر آ جائے کہ اس نے فلا جگہ حملہ کیا یا فلا کو قتل کر دیا سزا دے دی تو دیکھئے کیسا انگامہ مچتا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا اقبارات رسائل جرائد انٹرنیشنل لیول کی ایک بات ان کے ہاتھ میں ہے اور جو وہ چاہتے ہیں وہ چھپتا ہے جو نہیں چاہتے نہیں چھپتا تو آج ان کے چاہنے والے میڈیا میں سعودی عرب کی تصویر کیسی ہے وہ اس کو بگاڑتے ہیں اس کا مطلب سعودی عرب اچھا ہے جو اس کو وہ بگاڑتے ہیں اور جس کو اچھا بنا کر مسلمان دوست بنا کر پیش کرتے ہیں سمجھ دیجئے کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہیں یہ منحج عقیدہ جس کا جا رہی ہے تو کیوں نشر کی جا رہی ہے یہ غور کیجئے یہ مت دیکھئے خبر کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھئے خبر بیان کرنے والا کیوں بیان کر رہا ہے تو آپ کے اندر حقائق کو سمجھنے اور صحیح تجزیہ اور نتائج تک پہنچنے کی کچھ حد تک صلاحیت آئے گی اور یہ صلاحیت آتی ہے صحیح عقیدے سے جن جن لوگوں کا منحج غلط ہے عقیدہ غلط ہے وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط افراد میں بھی خبروں میں بھی سمجھتے ہیں اور ان کے تجزیہ میں آپ کو ضرور غلطیاں اور بہت بڑے بڑے کھوٹ نظر آئیں گے یہ میں بہت بڑی اور اہم بات کہہ رہا ہوں دنیا میں جرنالیزم اور فلائزم اور فلائزم جو آج پڑھا پڑھایا جاتا ہے نا یہ یہ وہ لوگ نہیں پڑھ سکتے نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا اگر عقیدہ صحیح ہے تو صحیح عقیدے کی نظر سے آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی جب صحیح عقیدے والا ہے تو یہ یہ نہیں کر سکتا جو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور ایران طیب اردگان صوفی اور فلائ اور فلائ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے تو یہ اہل حق کے تعلق سے مخلص نہیں ہو سکتے جب یہ تاریخی بغز رکھتے ہیں ان کا مسلک اور مذہبی ہے یہ کہ سنی کی مخالفت کرنا چاہیے ایرانیوں کا تو یہ سنیوں کے خیرخاق کیسے ہو سکتے ہیں احواز میں ایران میں یہ سنیوں کو قتل کر رہے ہیں تو دنیا کے دوسرے علاقے میں مسلمانوں کے خیرخاق کیسے ہو سکتے نہیں ہو سکتے ناممکن بات ہے ان کے دین اور مسلک کے خلاف ہے کہ وہ مسلمانوں کی کام آئیں